آپ اس لفظ ہنیمون کو زندگی میں جب ہی سنیں گے تو یہ واقعہ آپ کو ضرور یاد آئے گا یہ سچا واقعہ مجھے سننے کو ملا تو احساس ہوا کہ زبان کا زہر خوبصورت الفاظ کو زہریلا بنا دیتا ہے واقعہ ایک ماں کا ہے جس نے اپنی کم تعلیم کے باوجود اپنے بیٹے کو پڑھایا اور انہی والدین کی محنت کے بعد آج وہ بیٹا پاکستان میں بہت اچھے عہدے پر فائز ہے موصوف کو یونیورسٹی میں ہی ایک لڑکی اتنی پسند آئی کہ والدین کے منع کرنے کے باوجود اس نے والدین کو شادی کے لیے رازی کر ہی لیا ظاہر سی بات ہے یہ حق تو مذہب ہی دیتا ہے لیکن قرآن پاک میں کافی مقامات پر اللوہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے شاید یہ حکم اس کی نظروں سے اوچھل ہو گیا ہو شادی کے بعد موصوف اتنے مصروف ہوئے کہ والدین سے ملنے میں وقفے بڑھتے گئے دوسری طرف ماں کا دل تھا جس دل میں بیٹا ہی بستا تھا ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک شوہر سے فرمائش کرنے لگی کہ بیٹے کی یاد ستا رہی ہے اس کے پاس لاہور لے چلو میاں نے اقلمندی کا مظاہرہ کیا اور بیوی کو بہت سمجھایا مگر ماں ماں تھی جیت گئے ٹائم کی پرواہ کیے بغیر سرپرائز کے چکر میں وہ کوچ پکڑی جس نے صبح صویرے لاہور پہنچا دیا وہاں سے دونوں میاں بیوی نے ٹیکسی لی حالانکہ اگر بیٹے کو فون کرتی تو وہ ڈرائیور بھیج ہی دیتا مگر ماں کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور ٹیکسی نے کچھ ہی دیر بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچا دیا گارڈ کو اپنا تعرف کروایا اجازت ملتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے بیٹے کے گھر کے سامنے اتارا ہی تھا کہ کیا دیکھتے ہیں بیٹا اور بہو تیار ہو کر گیٹ سے باہر ہی آ رہی ہے ماں بیٹے سے ملنے کو بے تاب آگے بڑی ماں بیٹے سے ملنے کو بے تاب آگے بڑی خریب آنے پر ماں کے کانوں میں بہو کی آواز آئی اپنا ہنیمون منانے آ گئے ہے مگر بیٹے نے آگے بڑھ کرما باب دونوں کو وہی لان میں موجود لوہے کی کرسیوں پر نہ صرف بٹھایا بلکہ گھر میں ملازموں کے باوجود ہاتم تائی کی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کو ناشتے اور واپسی کی ٹکٹس کے پیسے بھی اس معذرت کے سامنے جا رہا ہوں اب لوگ ادے سے ناشتہ کر کے واپس بہاور پور چلے جائیں ماں باپ پیسے لینے سے معذرت کرتے ہوئے واپس آ گئے اس واقعے کی کچھ عرصے بعد ہی ماں کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا مر تو وہ اس دن ہی گئی تھی شاید یہ ماں بھی عجیب ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں دل پہ لے لیتی ہیں